ہیماشل میں ان دنوں سردی کا موسم ستم ڈھا رہا ہے سردی دن پرتی دن بڑھ رہی ہے حالانکہ موسم ویبھاگ نے ہیماشل پردیش کے چار سے پانچ پہاڑی دنوں میں بھاری بارش اور برفباری کو لے کر ریڈ الٹ جاری کیا ہے اسی کے چلتے چمبہ جلا کے سب سے دور دراج اور جنجاتی اکشیتر پانگی گھاٹی میں ایک میٹر سے ادھک برفباری ہونے سے جنجیون استرست ہو گیا ہے لوگوں کی مشکلاتیں بڑھ رہی ہیں پانگی گھاٹی میں تیس ہزار کے آس پاس لوگ رہتے ہیں لیکن بھاری برفباری ہونے سے گھاٹی کا سمبرک شیش جلا سے ٹوٹ گیا ہے بجلی پانی اور سڑک سب ٹھپ ہو گئے ہیں لوگ اپنے گھروں میں رہنے کو مجبور ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پانگی گھاٹی میں لگاتار برفباری ہوئی ہے جس کے چلتے لوگوں کی دکتیں بڑھ گئی ہیں پانگی گھاٹی کے پور بی ڈی سی صدس سویر سنگھ رانا نے برفباری کو لے کر کہا ہے کہ اس سے گھاٹی کی مشکلیں بٹ رہی ہیں سب ہی صوبہ دھائیں چر مرا گئی ہیں انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ گھاٹی میں ویوستہوں کو ٹھیک کیا جائے پور پردھان اور وائس چیئرمن بی ڈی سی پانگی میرچن کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں جکاروت سب بنایا جارہا ہے لیکن اب مشکل ہو گئی ہے کیونکہ برفباری نے مشکل بڑھا دی ہے میں نیل چند تھاکور ایکس پردھان اور ایکس وائس چیئرمن بی ڈی سی پانگی یہ جو برفباری ہو رہی ہے یہ کسانوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے پرنتو اس میں ایک بات آ رہی ہے کہ جو یہاں بجلی کی صوبی دانہ ہونے کے قارن لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں آج کل جو کارو بھی چلے ہیں ہمارے یہ ہماری پرانی سنسکرٹی ہے جو آج کل ہم اس کو منائے کرتے ہیں اس مار کے مہینے میں لوگ پانی اور بجلی کی صوبی دانہ سے بنچت ہو گئے ہیں گھروں میں لائٹن ہونے کے قارن لوگوں کو بڑی بھاری مائسی ہے اور آنے جانے کا تو ابھی چلو اوپر سے برپڑ رہی ہے ابھی بیباغ نے کوئی اپنی وہ نہیں لگائی ہوئی مشینری کیونکہ آج کل برپڑ رہی ہے تو میں یہ کرتا ہوں سرکار سینرود کی ہماری جو بجلی پانی کی بیوستہ اس کو سچارو روح سے کیا جائے تاکہ لوگ ہمارے مال موشی بھی اندر رہ گئے ہیں جن کو پانی پلانا بھی مشکل ہو گیا ہوا برپ کا پانی پڑھا کر کے پلانا پڑھ رہا ہے